دوستو کوویڈ نائنٹین کی جو مہاماری ہے یہ ہمارے دیش میں مارچ کے اندر انٹر کی تھی جب بائیس تاریخ کو آدھرنی ابدانتری مودی جی نے جنتہ کرپیو نامس کیا تھا اور اس دن سے لے کر پچھلے ستر دنوں سے میں اپنی ساری ٹیم جو ہمارے بہت دیشیت سواستے کرمی ہے جو ان کے ساتھ مل کر میں رات دن کاریے پر لگا ہوا تھا اور اس دوران جو بھی دیش سے آتری آئے تھے تین سو کے لگ بگ ہم نے ان سب ہی کو گھر پہ جا کے ہم کو انٹین کیا اور ان کو ہم کو ٹین کرنے کے بعد ایک نفرس ہی پیدا ہوگی تھی سماج کے اندر بھی یہ سائل پوزیٹیو کیس ہے لیکن میں نے ان کو وقتی طور پر شوشل میڈیا کے مادم سے میڈیا کے مادم سے میں نے ان کو کہا بھی ہم پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ کو دوائی چاہیے ہو کھانا چاہیے ہو دودھ چاہیے ہو کوئی بھی آپ کو میڈیکل سمجھ چاہیے ہو تو میں آپ اور اپنی ٹیم کے ساتھ رات دن آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اس دوران بہت سے ہم نے یتھا سمجھ مدد کرنے کی کوسس کی جس نے جو چیز مانگی اس دوران آپ لوگوں نے بھی بہت سے ہو کیا پورا سہر لگا ہوا تھا کیونکہ یہ مہاماری ایسی تھی ڈر بہت تھا اس دوران ہمارے سب سے پہلے جو تیس تاریخ کوئے کیس نکلا تھا سیکٹر سولہ سترہ والا سب سے پہلے جو ہمارا پوزیٹیو کیس ہی سہارواز کے دوران آیا تھا اس کے بھی اپی شوڑ کے دوران میں ویکتی کا طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر پرکار کی سیوہ میں لگا رہا اور جب اس کا واپس وہ ٹھیک ہوکے اپنے گھر پہ گئی وہ مہیلہ تو سینیٹائز کرنے کا کام میں نے اپنے چطور سینی کرمچاری کے ساتھ مل کر میں خود سویم اس کا اخلاف جائی کرنے کے لیے اس کے گھر میں سینیٹائز کرنے گیا اور میں نے اپنا کاریہ بکھو بھی نمائیا اس کے بعد کمپلینٹیں آنی سرو ہوگی باہر سے دوسرے ریڈ جون سے لوگ آنے سرو ہوگے اس دوران بھی میں رات دن سبھی کاریہ نیرنطر ہر طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرتا رہا لیکن پرسوں ایک ایپی شوڈ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس شوشل میڈیا کے مادیم سے ایک پوزیٹیو ریپورٹ ہمارے آگئی کہ یہ بندہ برگامہ سے آیا اور پوزیٹیو ہے پرائیوٹ لیپ دوارہ تو کئی سندگت نہ ہو اس ناقتے یا پوزیٹیو نہ ہو تو میرا اس کے گھر جانے کا فرض بنتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ میں سبھی پہنچ گیا لیکن انہوں نے آنا کھانی کی پھر جب پولیس نے ان کو پوری طرح سے دمکھایا تو وہ تیار ہوئے باہر آنے کے لیے اور اس کو پھر میں ہم آئیسولیسن میں لے کر گئے وہاں ان کا ٹیسٹ کیا لیکن وہ ایک تھوڑا سا پرباوسالی رسوق کا آدمی تھا وہ جو آئیسولیسن میں پیشنٹ گیا آج تک وہ دو دن سے پہلے باہر نہیں آیا چاہ وہ پہلے بھی بہت سے گئے ہیں عدکاری بھی رہے ہیں اس کے دوران نگم کے عدکاری بھی رہے ہیں اس میں آئیسولیسن میں ان کی ریپورٹ جب تک پوری طرح سے استعاپی طرح ہو جائے بھی یہ نیگٹیو ہے تب تک وہ آئیسولیسن سے باہر نہیں آئے لیکن یہ جو یوک تھا یہ بہت زیادہ پہنچ والا تھا رئیس زیادہ تھا اس کے لیے اس کے لیے ایک سپیسل ایسا ٹیش کیا گیا جس کی ابھی تک مانتا ہی پرافت نہیں ہے اور اس کو ساڑھے گیارہ مجھے گھر بھیج دیا گیا پھر اس کے فادر کا میرے پس پون آتا ہے کہ آپ نے ہمارا کیا بگاڑ لیا اور میں نے کہا چلو اچھی بات آپ کا بیٹا گھر چلائے گیا مجھے اس سے کوئی ویکتیر درنجیس نہیں ہے کہتا نوکری کرنا سکھا دیں گے میں نے کہا یہ نوکری یہ 27 سال کی نوکری ہوگی پھر بات چلی بھی پوسٹر لگانے کی میں نے کہا بھی جب ہماری ریپورٹ نیگٹیو ستاپیت ہو جائے گی جو ہم سیمپل سویب دوارہ بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد پوسٹر لگانا میرا فرج بنتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کیونکہ میں اس چیز کا انچار ہوں جب ایک برگاوہ سے گریب آدمی آئے مجھے دور پٹین لگ رہے ہیں ان کے پوسٹر لگ سکتا ہے چار کے تو آپ کے پوسٹر کیوں نہیں لگ سکتا اس بات کا پھر ویروہ دا باست چلتا رہا عدکاریوں کے ساتھ میرا عدکاری کہتے ہیں کہ پوسٹر نہیں لگانا میں نے کہا چاہے میں یہ نوکری چلے جاؤ لیکن میں پوسٹر ضرور لگاؤں گا جو نیم کے قائدے کے تحت میں اس کا پوسٹر جب اس کی ریپورٹ نیگٹیو آگی تو میں اس کے گھر پہ پوسٹر لگا کے آگیا اس کا پرنام یہ ہوا کہ آج مجھے دپیر کو کوویڈ سے سمندی سب ہی کاریوں سے آنے آگامی آدیسوں تک مجھے کوویڈ کے سمندی کوئی بھی کاریوں نہیں کرنا ہے میں ایک عام دکاری کی طرح دوستہ باب لوگوں میں بیچ میں رہوں گا جیسے بھی سیوہ میں اسے بنے گی میں اس کو دوان کرتا رہوں گا اس دوان آپ نے جو پیار جو سیوہ جو آسیلوات مجھے دیا ہے میں صدیع اس کا ریڈی رہوں گا میں نے اپنی طرف سے برپور کوشش کی ہزار واسیوں کو پوری طرح سجد کرنے کی ان کے رکسہ کرنے کی اور سیر کو پوری طرح سے کرنا مک کرنے کے لیے پرساسن نے مجھے بہت سیوہ دیا ڈی سی میڈم نے خاص طور پیسپی صاحب نے مجھے بہت سیوہ دیا اور اس کے لیے میں ان کا بھی صدیع لیڈی رہوں گا اور آگے آنے والے وقت میں ایک عام ناغریک اور ایک عام ادکاری کی طرح آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کی سیوہ کرتا ہوں گا دھنیواز جائیں